السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قول کہے کہ یہ صرف اور ناو کی خاصیت بیان کی اس کی ویلیو کو ظاہر کرنے کے لئے انہوں نے یہ اقوال لکھے تو جو ہمارے فارسی میں بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ عربی میں تو وہ قول ٹھیک ہے عربی والوں کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہماری زبان میں سمجھنے والوں کے لئے ہمیں کوئی اسی طرح کا منفرد سا قول تیار کرنا پڑے گا جس سے اس کی اہمیت اجا کرو تو اس کے لئے انہوں نے یہ فارسی کا مقولہ جو ہے وہ تیار کیا اب مقولہ کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے مقولہ کیا ہوتا ہے اور یہ اس کو سمجھانے کے لئے میں آگر کہتا ہوں پنجابی میں جس طرح کہ کہاوت کہتے ہیں پنجابی میں کہاوت یا ہمارے بولے میں پنجابی میں کہتے ہیں فلانے دا اکھان ہے ایوڈین دا اکھان ہے کہ ایسرہ ہے ایسرہ مطلب یہ چیز لفظ اکھان بولا جاتا ہے اور کہاوت تو اردو میں کہاوت کہہ لیتے ہیں کہ جیسا کہاوت ہوتی ہے اس طرح یہ کہاوت کے طور پر فارسی کی کہاوت وہ عربی کی دو کہاوتیں تھیں اس کو مقولہ کہا گیا اور یہ جو ہے فارسی کی کہاوت ہے کیونکہ ہمارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے سارے بزرگ فارسی تھے علام اقبال بھی اس کا زیادہ تر کلام فارسی میں اردو زبان جو ہے یہ بڑی ایک انفرمیٹیو بات بتانے لیمائے کہ اردو زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے وہ اردو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے اشارہ دے ارطور الغازی آئیکل سیریز وغیرہ چل رہی ہے ان کی تو زیادہ آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ وہی سلطنت عثمانیہ انہی کے دور میں یہ لشکری زبان ہوا کرتی تھی اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے اس زبان میں ہر قسم کی بولی مکس ہے اس میں ترکی الفاظ موجود ہیں اس میں عربی کے الفاظ موجود ہیں اس میں فارسی کے الفاظ موجود ہیں اس میں پنجابی کے الفاظ موجود ہیں سرائکی کے الفاظ موجود ہیں یہاں تک کہ ہندی یعنی سنسکرت جو ہے اس کی الفاظ بھی اس میں موجود ہیں یہ ساری زبانوں کا جو ہے نا وہ مکسچر تھا تو یہ اردو زبان کو لشکری زبان کہا گیا ہماری زبان اردو زبان ہے قومی زبان اور علامہ اکبال جو ہے وہ فارسی کے بھی شاعر تھے اور اردو کے بھی شائر تھے اردو میں شائری انہوں نے کم کی فارسی میں زیادہ کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور یہ بھی انفرمیٹیو بات ہے کہ علامہ اقبال دو ملکوں کے قومی شائر ہے ایک پاکستان کے اور ایک ایران کے کیونکہ ایران والے فارسی ہیں اس لئے علامہ اقبال کی شائری فارسی میں زیادہ ہے اس وجہ سے ان کے قومی شائر بھی علامہ اقبال ہے اور ہمارے قومی شائر بھی علامہ اقبال ہے یعنی علامہ اقبال دو ملکوں کے قومی شہر ہوئے اور یہ عزاز صرف اس ایک استی کو حاصل ہے جو قومی شہر ہونے کے اعتبار سے دو ملکوں کا قومی شہر ہے دونوں ملکوں میں ایک ہی قومی شہر اور انہی کو قومی شہر مانا جاتا ہے یہ بڑے عزاز کی بات ہے تو المختصر کہ یہ فارسی زبان جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی پرانی زبان تھی قدیمی زبان ہمارا سارا سلیبس پرانا جو ادرس نظامی کا تھا وہ فارسی میں تھا بعد میں اب اردو میں کنورٹ کر کے آسانی کی گئی ہے بچوں کے لئے تو اس کو اردو میں لے آئے ابھی بھی فارسی سے کھائی جاتی ہے مدارس میں لیکن اب برائے نامی تقریباً رہ گئی ہے آج ہم پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں پہلا سبق ہے علم النحف کا علم النحف جو نئے ہیں بچے ان کو نہ ہو نہ پڑھتے رہیں نحو ہے نحو اور بہتر یہ ہے کہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہے تجوید و قرآن آپ کی بہترین ہے تو آپ پورے تلفز کے ساتھ بولا کریں علم النحف جو ہے یہ اس کی تعریف کہہ رہے ہیں نحو کا لغوی معنی طرف کنارہ یا قصد کرنا ہے نحو کا لغوی معنی طرف کنارہ یا قصد کرنا ہے لغوی معنی کیا ہوتا ہے لغوی جس طرح ہماری بولی میں کہتا ہے زبان کہ اردو زبان انگریزی زبان فارسی زبان اسی طرح عربی کے اندر لغت بولتے ہیں زبان کو کیا کہتا ہے لغت یعنی اردو زبان لغت الاردویہ لغت الفارسیہ انگریزی زبان لغت الانجلیزیہ عربی زبان لغت العربیہ تو اس طرح یہ لغت بولتے ہیں لغت یعنی لغت یعنی زبان میں پیور عربی زبان کے اندر یعنی لغوی معنی یعنی عربی کے اندر اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی طرف یعنی ایک طرف جس طرح کے کوئی بندہ ایک طرف کنارے میں ایک طرف ہو کے بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک طرف یعنی طرف ہے اس کے بعد دوسرا معنی اس کا ہے کنارہ یہ ڈکشنری کے لئے آج سے آپ دیکھیں دوسرا معنی اس کا ہے کنارہ کنارہ ارادہ کو جس طرح قصدن ایک ہوتا ہے احمدن جان بوجھ کر دوسرا ہے قصدن دونوں کا معنی ایک ہی ہے جان بوجھ کر یعنی کہ ارادہ تن اس نے ایسا کام کیا تو اس کے لئے قصدن بولا جائے گا تو قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا یہ تو ہوئے لغت کے اعتبار سے یعنی کہ زبان کے اعتبار سے لینگویج کے انگلیش میں کہتے ہیں لینگویج اردو میں کہتے ہیں زبان عربی میں کہتے ہیں لغت لینگویج کے اعتبار سے جو ہے یہ تین مانے ہوئے طرف کنارہ یا قصد کرنا اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور اسطلاح میں اس سے مراد اسطلاح کسے کہتے ہیں اسطلاح کہتے ہیں عام زمان میں جو عام لوگ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں لغت والے تو اہل لغت یعنی اہل زمان معنی لیتے ہیں طرف کنارہ قصد کرنا لیکن عام لوگ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں تو عام لوگ معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے معنی وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے ہیں اصول اصل کی جمع ہے قوانین قانون کی جمع ہے پتا چل رہا ہے کہ اس میں اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور قوانین بیان کیے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر قانون غلط ہوگا تو جواب غلط آئے گا اصول غلط ہوگا تو جواب غلط آئے گا مثال کے طور پر جو سٹوڈنٹ میڈل پاس ہیں میڈل پاس تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے مثال یہ ہے کہ جس طرح میت کے اندر آپ نے ایک کلیہ پڑھا تھا اے جمع بی کم ربا اور اے منفی بی کم ربا اب کلیہ کے ہے اے جمع بی کم ربا ہے اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی یعنی اے سکویر پلس بی سکویر پلس ٹو اے بی ٹھیک ہے جی انگلیش میں اس طرح ہو گیا اور اب جناب دوسرا فارمولہ ہے اے منفی بی کم ربا یہ ہے اے منس بی ہول سکیر انگلیش میں ہو گیا اے منفی بی کم ربا اب اس کا قانون پوچھا جائے گا یہ تو ایک اصول دیا نا اب اس کا قانون پوچھا جائے گا قانون اس کا کیا ہے قانون یہ ہے اے کی دو جمع بی کی دو منفی دو اے بی تو آپ کو یاد ہوگا جو میڈل پاس ہیں کہیں دفعہ اس جگہ پہ اپنے ٹیچر سے مار بھی کھائی ہوگی اے کی دو منفی بی کی دو کر دیتے ہیں جمع بی کی دو جب کی ہوگا تو منفی دو اے بی پہلے میں جمع دو اے بی ہے دوسرے میں منفی دو اے بی ہے یعنی پہلے میں پلاس ٹو اے بی دوسرے میں مائنس ٹو اے بی تو یہ کلیہ بن جاتا ہے اس طرح تو آپ یہ مثال ان کو دے سکتے ہیں آپ کیا یہ مثال ان کو دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہ کلیے میں اگر کہیں غلطی آپ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کچھ غلطی کر دی کلیے میں غلطی کر دی اب اس غلطی کی وجہ سے سوال کا جواب جو ہے وہ غلط ہو جائے گا سوال کا جواب کیا ہوگا وہ غلط ہو جائے گا مثال کے طور پر جمع دو اے بی لکھنا تھا آپ نے منفی دو اے بی لکھ دیا تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جواب غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا ہوگا غلط ہو جائے گا تو اس طرح یہ صورتحال ہے بچوں کو یہی سکھانا اصول اور قوانین ہیں اس کے اندر اس لئے اس کو حرف بحرف یاد کرنا ہے کہ لفظ کو آگے اور پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بعض بچے اپنے پاس سے الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں سننے والا سن کر تو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ٹھیک لگ رہا ہے لیکن بعد میں جا کر وہ مشکل میں پھس جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتے الفاظ جو الفاظ ہیں انہیں حرف بحرف یاد کرنے کی کوشش کریں اور یاد کروائیں آگے وہ کہتے ہیں اس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے مورب اور مبنی ہونے کے اعتوار سے اسم فیل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترقیب دینے کی کیفیت معلوم ہو یعنی اصول اور قوانین بیان کر دی گئے پھر ان کے ذریعے سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ اسم ہے فیل ہے اور حرف ہے ان تینوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے ان تینوں کے بارے میں جاننا ہے یہ مورب ہے اسم مورب ہے یا اسم مبنی ہے فیل مورب ہے یا مبنی ہے حرف مورب ہے یا مبنی ہے اسم یعنی نام فیل یعنی کوئی کام اور حرف یعنی علب باتہ اصاب وغیرہ یہ حروفی ہے تو یہ مورب ہے یا مبنی ہے پھر ان کے آخر کے حالات جاننے ہیں کہ اس کے آخر میں زبر آئے گی زیر آئے گی پیش آئے گی زبر آئیے تو کیوں آئیے جس طرح میں نے پہلے بتایا زیر آئیے تو کیوں آئیے پیش آئیے تو کیوں آئیے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم انہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ترکیب دیں ترکیب یعنی ترکیب دینا پہلے فیل آئے گا پھر فائل آئے گا پھر مفعول آئے گا پھر جار مجرور آئے گا پھر یہ آئے گا پھر وہ آئے گا ترکیب جو ہے اس کو کہتے ہیں ترکیب آگے جناب اس علم کا موضوع اس علم کا موضوع ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس طرح کے ریاضی ہے اس کا موضوع حساب کتاب ہے سائنس ہے اس کا موضوع جو ہے تجربات کی روشنی میں مشاہدہ کرنا اور تجربات کرنا مشاہدہ کرنا غور و فکر کرنا تو اسی طرح علم نحف کا موضوع ہے کلمہ اور کلام اس علم کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام کلمہ یعنی ایک لفظ جیسے کہ کسی کا نام لے لو میرا نام لے لو حسن یعنی زفر الحسن یہ مرقب ہو گیا حسن صرف حسن لے لیں یہ نام ہے اسم ہے تو یہ ایک کلمہ ہے اور کلام کیا ہے کلام یہ ہے حسن سبق پڑھتا ہے اب یہ پورا کلام ہے پوری بات ہے اس میں پڑھتا ایک کلمہ ہے حسن علیدہ کلمہ ہے ہے علیدہ کلمہ ہے تین کلمہ اس میں ملے تو ایک جملہ بن گیا تو جو پورا جملہ ہوتا ہے اسے کلام کہتے ہیں فائدہ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عربی عبارات لکھنے اور گفتگو کرنے میں ہر قسم کی ترقیبی غلطیوں سے محفوظ رہے گا یعنی یہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس سے عربی عبارت آپ لکھیں گے تو ترقیبی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے اور پڑھنے میں بھی ترقیبی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے دوسرا اس علم کا یہ فائدہ علم نحو اور علم صرف بھی اسی طرح ہی ہے علم نحف خاص طور پر اس کو وَنْنَحْوَ أَبُوْهَا نحف تمام علوم کا باپ کہا تمام علوم کا پتا چلا کہ یہ ایسی کتاب ہے ایسی گرامر کی بک ہے اس سے آپ انگلیش کی گرامر بھی سیکھ سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ اردو کی گرامر سیکھ سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ عربی کی گرامر سیکھ سکتے ہیں فارسی کی گرامر سیکھ سکتے ہیں تقریباً سب میں کے لئے اجاز دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشش کیجئے سوال کیجئے کوئی سمجھنا آئے تو ضرور سوال کیجئے